ہمارے مفتی صاحب قاسم فخری صاحب نے سندھ سمبلی میں توجہ بات کی تو وہاں چمچے کڑچے بول اٹھے جو جس کا کھاتا ہے اس کا کھاتا ہے مفتی صاحب چونکہ حضور کے نام پر گئے تھے سمبلی میں تو وہ تو انہوں نے حلال کرنے ہی تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری لاج رکھی وہاں بات کی ہے تو وہاں سارے چمچے کڑچے بول اٹھے میں کہا اتنا درد کا دی حضور دی عزت دے باری بھی ہویا دنیا میں بھی ان کو پتہ چل رہا ہے اور پھر قبر تو قبر ہے اور پھر عشر تو عشر ہے ہیں جو بڑک اٹھے جو میں چار ہزار وولڈ دا کرنٹ لگیا ہونے اور حضور کے بارے میں پوری دنیا میں گستاخیاں ہوتی رہیں اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اور یہاں پھر رحمت اللہ العالمین کی عیتیں پڑتے ہیں نہیں جی وہاں پھر دوسرے ایسی بک بکارے کرتا ہے ان کے جب بڑا بک بک کرتا ہے تو نیچے بھی بک بک ہی ہونی ہے جب اوپر صدی کے اکبر بیٹھے تھے تو نیچے پھر حضرت واشی بن عرب تک جنگ ایمامہ جان دے ہیں تلوار لہراندہ سن کہا دو حالت اسلام میں تو میں امیر حمزہ شہید کیتا آج پھر موقع ہے وہ قضا کرن دا اس دن پھر اسلام دی خدمت نہ کی تھی میں اس پھر حالت کفر سید آج موقع ہے میں اسلام مسلمان ہمارنا ہے غیر اتے جی صدیق بیٹھے تھے پھر واشی بن عرب تک صحابہ گوڑے ہی نہیں نسی جا رہے تھے یہ امامہ دی طرف صحابہ آپوں ہی جناب ہوتے تلوارہ انجن کر دے تھے گوڑے بھی تھ لو نکڑ دے تھے چلیے جی چلیے چلیے دیر ہو رہی چلیے 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 واشی بن عرب فرما دے ہوں تھے سن جی قیامت والے دن رب میرے کو پچھے آ کہ تُو امیرِ حمزان شہید کیتا تے میں کمانگا یا اللہ عالی تے کفر ایچ ایڈا وڈا بندہ جے شہید کیتا تے اے بھی تے ویکھ نا کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہی دا میں مارے آنہ ہاں ہاں جا ہاں جا زندہ اگل ہاں زندہ بار 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 مفتی صاحب نے کہا لگے آپ کو یہ دین پڑھایا گیا میں کہا جی ہاں بلکل ہمیں یہی دین پڑھایا گیا مفتی صاحب نے جواب نہیں دیتا یا دیتا بھی آئے تو انا دا سپیکر انا بند کر دیتا لیکن میں سپیکر میں بات کر رہا ہوں ہاں جب حضور کی بات آئے تو ہمیں یہی دین پڑھایا گیا جب حضور کی بات آئے تو سن لو اوپر سے لے کر نیچے تک سارے چمچے کڑچے جب حضور کی بات آئے تو جو مفتی صاحب نے بات کیا وہ ہمیں یہی دین پڑھایا گیا حضرت فاروق عاظم کو لیکن اجنبی بند آیا وہ روٹی آپنا کھان لگیا تو وہ دے موہ میں چھو کوئی اہمیں جملہ نکڑ گیا اہمیں بے تکا حضرت عمر کو پلیٹ چھک لئی تو حضرت عمر نے کہن لگا آپ کو یہی اخلاق سکھایا گیا آپ فرمایا ہاں ہمیں یہی اخلاق سکھایا گیا آپ کو یہی اخلاق سکھایا فرمایا ہاں یہی اخلاق سکھایا گیا وہیتہ انہوں روٹی عمر نہ لکھا کہ تو گل اسلام دے یا ہمیں تو چبل مار دیتی تھی حضرت عمر پھر اینجی کرنا سی ہمیں دین یہی سکھایا گیا جب حضور کی بات آئے تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے ہمیں دین یہی سکھایا گیا دین ہمیں یہی سکھایا گیا مفتی صاحب کے لیے سخت بات کی تھی مفتی صاحب تا جواب دیتا تہرت وڈہ زلیل تے ہوتے جا کے مک جان دی تم حضور تے بارے لفظ بولیا تھے مفتی صاحبے نہ بول دے پھر مفتی صاحب تا اپنا کی بچنہ سی ہاں جی پھر اپنا کی بچنہ سی پھر کائنات سی سلطان صاحب فرما دے علم پڑیا تھے عوام رجان دے رہے اتھے جلسہ کیتا پھر اتھے جا جلسہ کیتا پھر اتھے خطابت جور دکھائے پھر اتھے پنجا آزار لیا پھر اتھے اللہ قربہ مکایا پھر بیرون ممالک چلے گئے پڑ پڑ علم ملوک رجان کی ہویا اس پڑیا ہو سلطان صاحب فرما دے دنیا رجان واسط علم پڑیا داد لئی کیا بات ہے میں کہا علم تے حضور واسط پڑنا چاہیتا جد حضور تھی پھر علم میدان چاہتا پھر رہتے خطاب پھر ٹی ویاں تے بہہ کے فلاں مفتی صاحب بیٹھے تو فلاں حضرت جو ہے فلاں لکھ فلاں جو حضرت صاحب یہ سارا کو جو پڑیا سی تو کلی آلہ حضرت فرما دے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے سارے نبی بھی رسول اللہ دیا تعریفہ کر دے رہا ہے صحابہ بھی ایک اللہ کر دے رہا ہے حضرت خالد بن ولید جا رہا ہے نا رومیا نا جنگ کرن اگو ایک رومی سپاہ سالار آ گیا وہ کہنے لگا خالد اور نہ تسی دن وے کھا نہ رات وے کھا نہ دریا وے کھے نہ سمندر وے کھے نہ نشکر وے کھے کیوں جی نہ اسلا وے کھا نہ بکھ وے کی نہ پیاس وے کی نہ پہاڑ وے کھے نہ سہرا وے کھے اور خالد دس ہو جس نبی دا نہ لے کے تسی بلکل اہمیں لگے پھر دے ہو اور دس نہ تو ہنو ہوش ہی کوئی نہیں کوئی تصور ہی نہ ابرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح انہاں کیا دس ہو اے خالد یارا انہاں دی شان تے دس ہو انہاں دی شان تے دس ہو کیسی خالد بن ولید ایک اور صحابی انہوں فرما اے دس دن انہاں کیا نہیں نہیں سیفوں من سیو فی اللہ تسی ہو تک گالوی تو تو اڑے کو میں پوچھا سوال جواب تسی دینا ہے وڈہ بندہ تسی ہو نہیں نہ دے جدر جان دے ہو جناب چھکے چھڑا دیں دے ہو میں تو اڑے کو سوال جواب دے ہو خالد بن ولید فرمایا ٹیم کوئی نہیں جنگ دے جا رہے ہوں گالے سمجھی جا رہے ہوں انہاں کی فرمایا المرسل والا قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھا بھیجنے والے کی اے ادھا ترجمہ ہی پیر میرے لی شاہ کی تا اے صورت نو میں جان آکھا اے صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی جس شان تو شانہ سب دی جس شان تو شانہ سب دی ہاں یہی ہمیں دین سے دایا گیا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں